بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرز میں بھی چلایا اس کا کچھ ریوٹیکشن اخبارات میں بھی آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری جو اس کا ڈیٹا کلیکشن تھی جو کریکٹ کیا گیا اس ریپورٹ کے لیے جو بھی تیرہ ادارے جن کو کنسیڈر کرتا ہے ٹرانس پرینسی انڈرنیشن جن کی ریپورٹس کو تو وہ سرویز یا ڈیٹا کلیکشن جو بھی ہے وہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی پنڈرہ سولہ سترہ دوزار اٹھارہ اس طرح مددہ کہ تمام پچھلے سالوں کی تھی وہ کہتے ہیں اس سے ہم ہمارا کوئی تعلق نہیں تو اس کے اوپر آج خیر میں نے اینی آو آج آپ دیکھئے گا نیوز جنگ میں میں نے خبر دی اور ٹرانس پرینسی انڈرنیشن کی دوزار بیس کی جو ریپورٹ ہے اس میں سب ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ یہ جو تیرہ ادارے ہیں انہوں نے کب کب ڈیٹا انہوں نے کب کب اپنے سرویز کیے اور وہ سرویز زیادہ تر جو ہیں وہ دوزار انیس کے کچھ بیس کے بھی ہیں اس میں اگر پرانا ایک سروی ہے دوزار اٹھارہ کا تو وہ بھی سپٹم نومبر اکٹوبر نومبر اس طرح کچھ دو تین مہینوں کا تھا اور وہ وہ دور ہے جس وقت پی ٹی آئی کی گا میں آ چکی تھی سو اس لیے یہ جو بات کی جاری ہے کہ جی یہ سارے کا سارا ریکارڈ پرانا تھا یہ فیکشولی بالکل غلط ہے یہ مجھے نہیں سمجھاتی کہ ذمہ دار پوزیشن کے اوپر ہے کہ اگر حکومت کے لوگ حکومت میں بیٹھ کے لوگ اس طرح غلط بیانی کریں اس طرح جھوٹ بولیں تو جو کہ بڑی غلط بات ہے جو کہ جو کہ ظاہر ہے مایوب بات ہے اور حکومت کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور وہ بھی ایسی چیز جو فیکش سامنے لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ان کو ڈینائی کریں تو وہ بڑی افسوسناک بات ہے لیکن اور پھر یہ پرائیمیسٹر صاحب نے ولکم کیا جو رپورٹ آج میں نے دیکھا ہے اور انہوں نے بھی شاید کوئی اس قسم کی بات کر دی ہے انہوں نے خود نہیں پڑی ہوگی ان کو خود بتایا شاید غلط کسی نے بتا دیا تو میری پرائیمیسٹر سے یہ درخواست ہوگی کہ کم از کم یہ فیکش ایس سیٹن کر لیں اور یہ بات یہ کوئی بات نہیں کہ آپ پرانی حکومت کی بات کر کے ہر چیز جو بھی بری ہو اس کو آپ پرانی گارمنٹ کے اوپر آپ ان کو اس کی ذمہ داری ڈال دیں اور جو اچھا ہو رہا ہو اس کا آپ کریٹر خود دینا شروع کر دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ جنرلی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے ایسے لوگ ایون گارمنٹ کے اندر لوگوں نے باتیں کی کہ کرپشن بڑھ گئی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب خود کرپشن کرتے ہیں میں بلکل یہ بات نہیں کرتا اور میرا خیال ہے کہ ان کی اس لحاظ سے ریپوٹیشن کو کوششن نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کے اردگردہ سے لوگ ضرور ہیں کہ جن کے ریپیوٹ بہت خراب ہے اس گارمنٹ کے دوران گارننس چونکہ حالات گارننس کے حالات بہت خراب ہیں خاص طور پنگاب میں بہت خراب حالات ہیں اور اس لحاظ سے جب گارننس خراب ہوتی ہے تو کرپشن بہت بڑھتی ہے اور کرپشن ظاہر ہے سب لوگ کہتے ہیں ایون آپ کسی بھی ٹیلیوین چینل کو دیکھ لیں آپ بہت سے ایسے می� انگیسٹر کو بہت پرموٹ کرتے رہے ہیں ان کی باتیں ہیں بلکہ میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ پہلے پچیس ہزار رپیہ یا پچاس ہزار رپیہ لیا جاتا تھا اب اس کا پانچ لاکھ رپیہ وہاں پہ لیا جاتا ہے تو اس طرح کی چونکہ گورننس کے ایشوز بڑے سیریس ہیں تو کرپشن اگر بڑی ہے تو اس کے اوپر یہ جو ٹرانسفرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اس کو ہمیں سیریس سی لے کے تو ایسے اقدامات کی جانے چاہی کہ واقعی کرپشن نہ ہو آپ کیس کا میٹر لگوانے چلے جائیں آپ بجلی کا میٹر لگوانے چلے جائیں کسی بھی پرڈکر پارٹی سے آپ کا تعلق ہو آپ کوئی بھی آپ ریوینیو ڈپارٹمنٹ میں عام اپنا فرد جو ہوتا ہے ریجسٹری وہاں کروانے چلے جائیں فرد لینے چلے جائیں آپ دیکھیں ریجسٹر کے بیار کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا یا تو آپ کا انفرنس ہونا چاہیے تعلقات ہونا چاہیے پریشر کسی طرح آپ ڈالوائیں پھر تو ہو جائ گا اور جائز کام کی بات کر رہا ہوں نہ جائز کی نہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یا پھر آپ کو پیسہ دینا پڑے گا اور ہر جگہ پیسہ چلتا ہے ہر ادارے میں پیسہ چلتا ہے تو اس خیال سے یہ اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ یہ کام کیسے رکیں تو ایک تو یہ ویسے میں نے زمین بات کرتے ہیں اور اصل موضوع کی طرف آتے ہیں آپ دیکھیں کہ میڈیا جو ہوتا ہے میں یہ یہ میں ہمیشہ سے بلیگ کرتا ہوں آپ جو ہوتا ہے میڈیا جو بریس ہوتا ہے یہ حکومتوں کے لیے بسیکلی آنک کان یعنی ان کی آنک اور کان کا کردار ادا کرتا ہے آئیز این ایرز کا جو کہتے ہیں اور وہ اس لیے کہ جی جو چیزیں ظاہر ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں آپ کی حلت بسیکلی کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ حالات ہیں اس میک میں میں یہ حالات خراب ہیں یہاں پہ یہ کرپشن ہو رہی ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو تاکہ ٹھیک کیا جائے ان حالات کو آپ گارمنٹ کو رولرز کو بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک کی جائے اسی طرح سے جو ہے تاکہ یہ یہ گورننس جو ہے وہ بہتر ہو جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہوں کہیں قانون کی خلاف برزی ہو رہی ہے کہیں اور قسم کی بدنوانی یا جو بھی مسائل ہیں مقصد دشمنی ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کنٹیبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بیسیکلی کامن کی مدد کر رہے ہوتے ہیں لیکن انفرچنٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر کوئی ویسے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں خاص طور پر جو سیاسی پولٹیکل پارٹیز جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ پریس کے ساتھ تو بڑی اچھے ہوتے ہیں اور اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں میڈیا کی لیکن جو بھی پولٹیکل پارٹی جب گارمنٹ میں آتی ہے تو اس وقت ان کو شکایتیں شتار ہو جاتی ہیں اور بیسیکلی وہی رول اپنا ادا کر رہا ہوتا ہے میڈیا لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے خلاف ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں جبکہ جو اچھا کام ہے اس کی ریپورٹ کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ ہے تیرہ اکٹوبر یہ تیرہ اکٹوبر دوہزار انیس کا دو تیرہ اکٹوبر دوہزار انیس کو میری ایک خبر میری شائع ہوئی نیوز اور جنگ میں اور اس وقت میں نے یہ خبر تھی کہ انگریزی میں نیوز میں جو چھپی تھی کہ جیس پاکستان مور کرپ دن پور اس کی ہیڈ لین جس طرح تھی اور جو جنگ میں خبر چھپی تھی تو پاکستان کیا پہلے سے زیادہ کرپٹ ہے اور یہ میری جو خبر تھی وہ بیسیکلی دو جو ادارے تھے ایک تو ورڈ اکنومک فورم اور ایک رول آف لاؤ یہ جو ترانسپرنسی انٹرنیشنل کی جو آسانانہ رپورٹ ہوتی ہے اس رپورٹ کے کے اوپر جو ترانسپرنسی انٹرنیشنل اپنا انڈیکس جاری کرتی ہے تو تیرہ جو ادارے ہوتے ہیں ان میں یہ دو ادارے بھی شامل ہیں جو اپنی اسیسمنٹس دیتے ہیں کہ کسی ملک میں کرپشن کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے وہ سکور چونکہ وہ جب شیئر کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ وہ آ رہی ہوتی ہے تو میں نے تیرہ اکٹوبر کے خبر دی کہ دو ادارے جو ہیں ورڈ اکنومک فورم اور رول آف لاؤ انہوں نے جو اپنی رپورٹ دی ہیں لیٹس رپورٹ دی ہیں اس میں انہوں نے پاکستان کو منفی قرار دیا ہے مطلب ہے جو پہلے سکور تھا پاکستان کا بہتر تھا تو وہ بہتری سے کم ہو گیا تو میں نے پھر خبر یہ تھی کہ آٹھ میں سے آٹھ جو بینلوکوامی تیرہ میں تیرہ جو ٹوٹل ادارے ہیں ان میں سے آٹھ اصل میں پاکستان کو جیج کرتے ہیں تیرہ میں تیرہ پاکستان کو اس سے متعلقہ نہیں ہوتے کچھ ساؤت اف کچھ مطلب افریکن کنڈریز کے لیے ہوتے ہیں مطلب ان کا سو جو پاکستان سے ریلمنٹ ہے وہ صرف آٹھ ادارے ہوتے ہیں اچھا اس خبر میں پی ٹی آئی کی گارمنٹ یہ عمران حان صاحب کی گارمنٹ کا کوئی حوالہ بھی نہیں تھا کوئی ذکر ہی نہیں تھا صرف یہی ذہا کہ کیا پاکستان میں کرپشن پہلے سے بڑھ گئی ہے اور اس میں جیسے میں آپ بتایا کہ ان دو اداروں کا حوالہ کو اس طرح میں نے خبر لکھی جو میں صرف آپ کو ایک دو پیرگریف سنواتا ہوں اردو میں کہ آٹھ بینل اقوامی تنظیموں میں سے دو تنظیمیں جو کرپشن پہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ میں معاملت کرتی ہیں دوزار انیس کے لیے اپنی رپورٹ میں پاکستان کو پہلے سے زیادہ کرپٹ قرار دیا ہے ان رپورٹ پر اکثر بھویں چڑھائی جاتی ہیں مطلب کہ ظاہرہ لوگ نخوش ہوتے ہیں خدشہ ہے کہ پاکستان ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن انڈیکس رپورٹ سی پی آئی اے جو انو رپورٹ ہوتی ہے کہ آئندہ رپورٹ میں اپنی پوزیشن کھو دے گا یعنی جو جنوری یا فیبری دوہزار ان بیس میں جو رپورٹ آئی جو آئی تھی لاسٹ یئر یعنی اس میں میں نے یہ خدشے جو اظہار کیا اور ایکسپرٹس کو کوٹ کر کے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کی جو پہلے سے پوزیشن ہے وہ کم ہو جائے اور پھر ہوا بھی ایسے کہ جی دوہزار آہ لاسٹ یئر دوہزار بیس میں بھی جو رپورٹ آئی تھی پاکستان رینکنگ میں تین درجے نیچے چلا گیا تھا اور جو سکور سی پی آئی سکور تھا وہ ایک نمبر نیچے چلا گیا تھا وہ چونتیس سے تینتیس آ گیا اور پوزیشن ایک سو بیس پہلے تھی اور وہ نہیں سوری ایک سو سترن تھی تو ایک سو ستران سا ایک سو بیس چلی گئی اور اس سالہ ہم ایک سو چوبیس پہ چلے گئے ہیں اس دن بسیکلی وزیراعظم صاحب ایران کے دورے کے اوپر تھے اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خبر میں محسن یہ تھا کہ آپ جو بھی اقدامات کریں یہ ہے کہ تاکہ پتہ ہونے چاہیے حقوقت تو ہماری حکومت کو پرائم میسٹر کو ہماری اتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کو تاکہ آپ ایک اپنا ایسا کردار ادا کریں کہ ہمارے ہاں یہ جو آئندہ رپورٹس ہماری آ رہی ہیں اس کے اوپر ہم پلس ملے مائنس نہ ہو ہمیں بہتری نظر آئے ہمیں مزید خرابی نظر نہ آئے انفرچنٹلی وہ خرابی وہاں پہ ہو گئی اس سال بھی ہو گئی اس سال بھی ہو گئی اچھا میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت پرائم میسٹر صاحب ایران میں تھے اچھا اس دن یہ ہوا کہ شام کو مجھے کوئی مغرب کے وقت میں اس دن میں ملی اپنے گاؤں گیا ہوا تھا اور واپسی پہ کوئی مغرب کے قریب مجھے مینجمنٹ کی طرف سے ہمارے ایک سینئر ہیں ان کی طرف سے مجھے فون آیا کہ جی یہ خبر جو دیا آپ نے تو اس کے اوپر انہیں بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ اس کے اوپر بڑی شدید قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ایک ایک اعلیٰ سرکاری افسر صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پرائم میسٹر صاحب نے ایران سے فون کیا ہے کہ جی یہ تو بڑی خبر غلط چھپ گئی تو اس کے اوپر جو ہے انہوں کا یہ کہنا تھا کہ جی انصار اباسی کو یہ کہا گیا پھر کہ جی انصار اباسی کو آپ نکال دیں نیوز سے ورنہ اور یہ بھی کہ رات کو نو مجھ سے پہلے نکال دیں ورنہ جیو کو بند کر دیے جائے گا اچھا اب یہ بات تو لیکن خبر چونکہ میری ایفیکشل تھی ورڈ اکنومک فورم کی رپورٹ سب کے سامنے تھی شائع شدہ تھی اسی طریقے سے رول آف لاؤ کی جو رپورٹ تھی جن دونوں رپورٹ کا حوالہ دیا تھا وہ لکھا بھی تھا کہ جی اس نے یہ کہا ان کے اتنا سکور تھا پہلے انہوں نے اتنا کم کیا دوسرے نے دوسرے نے لاسٹیر اتنا سکور تھا اتنا کم کیا اچھا وہ سب چیزیں جو ریلوینٹ اکنومیشن تھی جو ریفرنسز ہیں وہ سارے اس میں موجود تھے لیکن اس کے باوجود یہ ڈیریکشن آ گئی اور ظاہر ہے بہت شرید قسم کا پریشر آ گیا کہ جی آپ جو ہے وہ انکس کو نو بج سے پہلے فارغ کر دیں ورنہ ہم جیو کو بند کر دیں گے اچھا یہ ظاہر ہے یہ چیزیں آپ آپ کو پتا ہے کہ جیو جنگ گروپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہوتا رہا ہے ایون دوسرے میڈیا گروپ گروپ کے ساتھ بھی جو پریشر پیشٹے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیشٹے چند سالوں سے جس قسم کے رجانات پائے جا رہے ہیں اور جس قسم کا پریشر ٹیکٹکس آ رہی ہیں اور جس طرح میڈیا کے اوپر جو پریشر ہے تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جب میرے فیکس جب ٹھیک ہوں آپ یاد ہوگا کہ کوئی غلط خبر ہو کوئی جھوٹی خبر ہو تو آپ اس طرح کی ڈیمانڈ بھی کریں جو بھی ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہے یہ کہہ دینا تو پھر مجھے جب میری ڈسکشن اپنے وہی سینئر سے ہوئی تو میں نے کہا کہ جی مجھے بتائیں کہ کیا کیا جائے اس کے اوپر ٹھیک اگر آپ کہتے ہیں تو میں ریزیگیشن دے رہتا ہوں مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن غلط کیا ہوا اچھا یہ ایک ریلیزیشن تھی ان کو کہ ظاہر ہے غلط کچھ بھی نہیں ہوا تو اس کے اوپر جب بلکہ جن افسر صاحب کا فون آیا ان کو یہ کہا گیا بتایا بھی گیا کہ جی آپ جو کہتے ہیں ہم چھاب دیں گے جس قسم کا کلیریفکیشن بھی آپ دینا چاہیں حالکہ فیکٹس ہیں یہ ان کو پہلے بتایا گیا کہ بتائیں خبر میں کیا چیز غلط ہے وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی لیکن یہ کہ جی نہیں بس یہ کام ہر حال میں کرنا ہے اور اس کے اوپر کوئی بیعث نہیں ہوگی اچھا اس کے اس میں یہ ہوا جی کہ اس چیز کے باوجود اس آفر کے باوجود کہ جی ہم جو ہے ہم ہر قسم کی گارمنٹ کا بھی جو بھی آپ بھی اس کے اوپر دینا چاہیں اس خبر کے اوپر ہم وہ چھاب دیتے ہیں لیکن یہ اس اس کے لیے راضی نہیں تھے ان کا یہ ہی تھا کہ نہیں جی یہ ہمیں حکم ہے اور یہ چیز کرنی ہی کرنی ہے تو این یا اس رات کو نو بجے تک تو خیر نہیں ہوا دوسرے دن کے لیے پھر ایک میٹنگ ہمارے جو قضی مدار ہیں ان کی انہی افسر صاحب سے میٹنگ ہوئی انہوں نے تیہ کر لی کہ چلیں صبح میٹنگ میں جا کے فیصہ کر لیں گے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کم از کم ڈسکس تو کریں تو وہاں پہ ڈسکشن میں ظاہر ہے ہوئی اور پھر جو ہمارے کچھ پروفیشنل فرنڈز تھے تو انہوں نے بھی جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم بھی ریزنگیشن دے دیتے ہیں سارا کچھ تو اس میں پھر ظاہر ہے چونکہ یہ بھی چیز ہوتی ہے تو گورمن کے لیے ذمہ دار جو لوگ ہیں جن جن جہاں سے پریشر آیا ظاہر ایک ایمبریسمنٹ ان کے لیے بھی ہونی تھی تو اس لیے اینی آو وہ چیز وہاں پہ ٹھپ ہوگی لیکن مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہم ہم ایلز اینڈ آئیز کا کام کرتے ہیں تو آپ یا تو خبر میں وہی بات ہے کہ مسائل ہوتے یا کوئی چھوٹی خبر ہوتی یا کوئی اس قسم کا پرولم ہوتا تو ہم تو فیکٹس پروڈیوز کر رہے ہیں آپ کے سامنے اور مقصد اس کا وہی ہے کہ دیانتداری کے ساتھ تاکہ آپ خامیوں کو دور کر سکیں اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیاں کا مدعوہ ہو سکے اور کریکشنز ہو جائیں اور اس کے باوجود بھی کہ جب آپ کو اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں لائک آپ کی ایجوکشن پالیسی میں جو آپ نے قرآن سکیم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ جی یہ سب کو بڑھایا جائے گا آٹھویں نوئی دسویں کلاس میں پورا جو آپ جو اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر میں نے بہت تعریف کی پرائیمیسر صاحب کی میں نے گارمنٹ کی بڑی تعریف کی آپ جب ہاشی اور ریانیف کے اگینسٹ جو بات کرتے ہیں جو جو بولتے ہیں اس کے اوپر بہت میرے حال ہے کہ سب سے زیادہ میں نے بڑی کھل کے بھگوز زیرہ یہ بہت اچھی باتیں ہیں جن کی اوپر ہمیں ہر حال میں گارمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے جو بھی کوئی کرنا چاہیے میں تو ہمیشہ ہی بلیم کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں کسی سے دوستی دشمی کے بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ اس ایکشن کے اوپر ہمیں بینگا جنرلسٹ اگر میں ایک صحافی ہوں تو میرا رییکشن آنا چاہیے کہ یہ کام جو ہے یہ اچھا ہے برا ہے اگر وہ اچھا ہو آپ ان کو سپورٹ کریں اگر وہ کام برا ہو تو آپ اس کو اس کی خامی اجاگر کریں اس کو کرٹسائز کریں مقصد یہ ہے کہ کسی سے دوستی اور دشمنی والی بات والی بات نہیں آنی چاہیے کہ جی ہر چیز پی ٹی آئی نے جو کام کیا عمران حان صاحب نے جو کام کیا یا تو یہ ہر کام سارا ہم کا بہت اچھا ہے یا ہر کام جو ہے ہم کا بہت برا ہے یہ ایکسٹریم دو ایکسٹریم کوزشن ہمیں نہیں لینے چاہیے اور ایک تو ویسے بھی نہیں لینے چاہیے اور میڈیا پر ہمیں تو فیکس پریزم کرنے ہیں جہاں پہ اپنین آئے گا جہاں پہ وہ چیزیں آئیں گی وہاں پہ آپ کھل کے کسی چیز کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں کسی چیز کو کو کرسائز بھی کر سکتے ہیں تو این یا آو تو میں نے سوچا کہ چونکہ یہ بڑی ریلون چیز ہے ٹرانسپریزنسی انٹرنیشنل کی جو لیٹس رپورٹ ہے اس کے مطلعے کی جو واقعہ تھا تو یہ آپ سے شیئر کر دوں تو اس کے ساتھ بھی مجھے اجازت دیجئے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ